مذہبی تبدیل ملک کے جہاں پر پہلے مذہب ایک شناخ تھا ایک جس کو آپ کہتے ہیں روایت پسندی مذہب کی بنیادی چیزوں کے اوپر نو کمپرمائز آج وہاں پر عورتیں بھی ڈرائیونگ کر رہی ہیں کانسٹس بھی ہو رہے ہیں اور ٹیورسٹ کے لیے بھی اس ملک کو کھولا جا رہا ہے غر مسلم بھی وہاں پر آ رہے ہیں مغربی کلچر مغربی سماج کی اثرات پورا کا پورا ملک لگتا ہے کہ ایک طریقے سے تہذیبی شفٹ کی طرف جا رہا ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم نے جس ملک کو آج تک مذہب اسلام اور سیاسی اسلام اور اسلامی انقلاب کے بعد ایک حدف بنایا کہ مذہب اگر نافذ ہوگا تو اس کی صورت ہوگی وہی ملک اب تبدیلی کی طرف جا رہا ہے اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تبدیلی آئی کیسے اور اس کے سماج پر مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے یہ دنیا تغیر کا کارخانہ ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اگر آپ پرانی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں بھی بارہا ایسا ہوا ہے کہ اس سرزمین میں بھی مسلمانوں کے دوسرے ممالک میں بھی حکومتوں کے بدلنے سے بادشاہوں کے تبدیل ہونے سے ایسے تغیرات ہم دیکھتے رہے ہیں اس وجہ سے تغیرات تو ہوتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی حکومتیں قائم ہوتی ہیں یا کوئی تبدیلی آتی ہے وہاں ایک نئے تغیر کی بنیاد بھی پڑ جاتی ہے انسانی فطرت ہی ایسے واقع ہوئی ہے کہ اس کو آپ ایک ہی نہج پر نہیں رکھ سکتے اس میں اگر کوئی استعدادی نظم بھی قائم کر دیں تو ہم نے روس میں دیکھا اس کا نتیجہ کیا ہوا چین میں بھی دیکھ رہے ہیں کتنی دیر تک آپ لوگوں کے اوپر کوئی چیز بلجبر نافذ کر سکتے ہیں اس کے زیادہ لمبے اثرات نہیں ہوتے میں لموم یہی بات دیکھی گئی ہے تو اس سے خیر قطع نظر دیکھنا یہ چاہیے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیا تھا اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں چند بنیادی حقائق بھی واضح رہنے چاہیے یہ جو سرزمین ہے اس کی ایک خاص حیثیت ہے یہ حیثیت اس کو میں نے آپ نے کسی حکومت نے کسی بادشاہ نے نہیں دی یہ اس کائنات کے پروردگار نے دی ہے ہمیں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ یہ سرزمین ہے جس میں اس کے آخری پیغمبر کی بیست ہوئی اور اس کا انتخاب اسی وقت نہیں ہوا بلکہ اس سے بھی ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کر لیا گیا تھا یہی سرزمین ہے جس میں اللہ تعالی کا گھر بنایا گیا پیت اللہ تعمیر کیا گیا مسجد حرام تعمیر کی گئی جس کی حیثیت توحید کے عالمی مرکز کی ہے ساری دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم ہے لوگ اسی گھر کی طرف رجوع کریں گے یہی سب کا قبلہ ہوگا اسی کے حج کے لیے جائیں گے اسی کے عمرے کے لیے جائیں گے ویا ذات خداوندی کا جو تصور ہمارے ذہن میں قائم ہوتا ہے وہ تو کوئی جسمانی چیز نہیں ہے وہ کوئی زمان و مکان کے اندر تصور کرنے کی ہستی نہیں ہے لیکن زمین کے اوپر ایک پیکر محسوس کی حیثیت اسی بیت اللہ کو حاصل ہے یعنی یہ گویا ہماری عبادتگاہ ہے ہمارا مابد ہے مسجد ہے جیسے کہ عبادتگاہیں قائم کی جاتی ہیں لیکن اس کی حیثیت سب مسجدوں کے لیے گویا ایک ماں کی ہے یہی وہ مسجد ہے جس کی سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر ہوئی جس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تولیت دی گئی وہ یہاں عباد ہوئے تو اس کی بڑی غیر معمولی حیثیت اس کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالی نے اب انتخاب کیا ہے تو یہ بات بھی اس کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ اس میں اللہ ہی کا دین ہمیشہ رہے گا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جن کے ذمہ اس کی تولیت تھی اس کو وہی حضرت مسیح کی تابیر چوروں کا بٹ بنا دیا ہے وہ توحید کے مرکز میں بت لا کے رکھنے کی مجرم ہے انہوں نے یہاں پر شرک کی روایتیں قائم کر دی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ مشرکانہ تواہمات کو مذہب بنا کر آئچ کر دیا ہے اور اسی طریقے سے اور بہت سے جرائم میں جن کا ارتکاب کرتے ہیں چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ اس گھر کی تطہیر سب سے پہلے ہے اور اس کی پوری تاریخ سنائی گئی قرآن مجید میں اس کے ساتھ ہدایت کی گئی کہ جب ہم نے ابراہیم سے یہ کہا تھا کہ اس گھر کو تعمیر کرو تو اس وقت بھی یہ ہدایت کی تھی کہ اس پہ نماز کا احتمام ہوگا اس کو تواف کے لیے اعتقاف کے لیے حج کے لیے عمرے کے لیے بلکل پاکیزہ رکھا جائے گا اس کے ساتھ یہ پوری کی پوری سرزمین کے بارے میں بھی بیان کر دیا کہ جس طرح ایک زمانے میں ہم نے فلسطین کا انتخاب کیا تھا اسی طرح یہ سرزمین بھی منتخب کر لی گئی ہے اور اب اب اس میں دین اللہ ہی کا ہوا اس کے سوا کوئی دین یہاں نہیں ہو سکتا رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کیا گیا اور قرآن مجید کی سورہ توبہ میں یہ بتا دیا گیا کہ یہاں مشرقین میں سے اب کوئی شخص نہ زندہ رہے گا نہ مشرقین کبھی یہاں آ کر اس گھر کی زیارت کر سکیں گے اس کی تولیت بھی ان سے چھین لی گئی ہے اور اہل کتاب بھی اگر یہاں پر جو اب موجود ہیں وہ رہنا چاہیں تو ان کو محکوم ہو کر جزیہ دے کر رہنا ہوگا یہ بتا دیا گیا اس طرح گویا اعلان کر دیا گیا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں دین حقی کا غلبہ ہوگا اور دین اللہ کا دین اللہ کا وہ دین جو پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے وہ صرف اسلام ہے اور اسلام کے سوا یہاں کسی اور دین کا کوئی تصور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقم کو واضح کر دیا کہ قیامت تک مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ لا ججتمیو دینان فی جزیرت العرب یعنی اس جزیرہ نمہ میں جزیرہ عرب میں اللہ کے دین کے ساتھ کوئی دوسرا دین کبھی جمع نہیں ہوگا تو یہ اس کے بارے میں دین کے شریعت کے احکام ہیں جو لوگ بھی وہاں بستے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مانتے ہیں اس کے پیروں ہیں اس کی ہدایات کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ان کی سرزمین ہے وہ وہاں رہیں اگر وہ اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ پھر ان کے لیے بھی اس سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ ضروری تھا کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سرزمین کی خصوصی حیثیت کیا ہے اس حیثیت کو اسی طرح قائم رکھنے کی ذمہ داری صرف بنی اسماعیل پر نہیں ہے ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی انحراف ہوگا اس میں کوئی خرابی ہوگی تو ہم سب اس کے لیے جواب دیں ہیں اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ توجہ دلائیں اور اگر اس کے لیے اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے تو اس سے دریگ نہ کریں اس لیے کہ یہی سرزمین اس دین کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے اسی میں توحید کا عالمی مرکز ہے اسی میں ہمارا وہ قبلہ ہے اور وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کے لیے ساری دنیا کو یہ کہا گیا تھا کہ آؤ اور اس کے حج اور عمرے کے لیے رختے سفر باندھو تو یہ اہمیت یہ حیثیت یہ کسی دور میں بھی وہاں حکمران کون آتے ہیں کون جاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ حیثیت اور یہ اہمیت کسی حال میں بھی تبدیل نہیں ہوگی یہ میں نے اس لیے ارز کر دیا کہ تغیرات سیاست میں اور سیاسی حالات میں ہوتے ہیں لیکن اس سرزمین کے بارے میں دین کا نکتہ نظر کیا ہے دین میں اس کو حیثیت کیا دی گئی ہے اس کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے مسلمانوں کا پورا علم اس کو اسی طریقے سے بیان کرتا ہے اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں جو انقلاب آیا اور اس انقلاب نے ایک باقاعدہ صورت ہم یہ جانتے ہیں کہ کبھوں بیش ایک سو سال پہلے اختیار کی اس سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی اور ہم جانتے ہیں کہ عثمانیوں کا کیا مزاج رہا ہے ان سے بھی پہلے ابحاسیوں کی حکومت تھی مسلمانوں کی بہت سی سلطنتیں قائم ہوئیں اس میں بھی نشہ و فراز آتے رہے ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ یہاں حملے ہو گئے ایسا بھی ہوا ہے یہاں بغاوتیں ہوئیں ہیں وہ دور بھی آیا جب کئی برس کے لیے حجرِ اسودی لوگ اکار کر لے گئے اور یہاں بہت طوفانِ بتمیزی انہوں نے برپا کیا ہے تو حالات کے تغیرات تو تاریخ آپ پڑھیں اس میں ہوتے رہے ہیں یہ جو تبیلی آئی یہ اس لحاظ سے بڑی اہم تھی کہ یہ در حقیقت ایک مذہبی کہیے یا ایک اسلامی کہیے تحریک کے نتیجے میں آئی یعنی ایک بڑے مسلح وہاں پیدا ہوئے محمد بن عبدالوہاب اس وقت ان کے نظریات افکار وہ زیر بیس نہیں ہیں ان سے مجھے آپ کو کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بہارل وہ ایک مسلح تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے علاقوں میں بھی جو بڑے سردار تھے یا قبائل میں جن کی خصوصی حصیت تھے ان کو اپنی دعوت پیش کریں ان کی دعوت قبول ہوئی اور رئیہ کے علاقے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اپدا میں معاف کی جگہ دریہ کے علاقے میں اپدا میں ان کا ایک نظم حکومت قائم ہو گیا اور پھر یہ چیز اس پورے خاندان کے سامنے تھی کہ جزیرہ نمائے عرب پر بھی اس کی حکومت قائم ہو اس وقت اگر آپ اس وقت کی تحریریں پڑھیں اور اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کی منتخب کردہ اس سرزمین کو اس حرم کو اس بیت اللہ کو ہر طرح کے شرک سے اور ہر طرح کی بلاد سے پاک ہونا چاہیے اپنی ذات میں اصول کے لحاظ سے یہ بڑی ہی غیر معمولی چیز ہے اور اس سرزمین کے بارے میں میں نے ابھی ارس کیا کہ یہ ذمہ داری کہ یہ شرک سے پاک ہو بلاد سے پاک ہو اس میں جو لوگ حکومت کریں وہ دین کے علمبردار ہوں دین پر عمل کرنے والے ہوں یہ تو ہم سب کی عارضو ہے اس وجہ سے مسلمانوں کے ہاں بھی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک اچھی تبیلی ہے جو آ رہی ہے اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ عثمانیوں کے جو گورنر وہاں کام کر رہے تھے وہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ دین سے بیگانہ تھے تاہم بعض چیزیں ایسی دی جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ شرک کے معاملے میں توحید کے معاملے میں بلاد کے معاملے میں ہمارے ہوں جو بہت سے صوفیانہ مراسم داخل ہو گئے ہیں ان کے معاملے میں اس طرح کا تطہیر کا ذوق ان کا نہیں تھا یہ لوگ آئے اور انہوں نے آکے یہ حکومت قائم کر لی میں نے اس سے پہلے بھی یہ ارس کیا تھا کہ اس وقت خاص طور پر ہندوستان میں جو ہمارے اقابر تھے ان میں یہ بڑی خواہش تھی کہ یہاں ایک شورہ پر مبنی نظام قائم ہو جائے جیسے ہم افغانستان میں یہ خواہش کرتے رہے ہیں یہ خواہش پوری نہیں ہوئی اور وہاں ایک بادشاہت قائم کر دی گئی بادشاہت کے نظام میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور یہ خامی بھی ہوتی ہے کہ اب بات کی نسلوں میں جیسے لوگ آئیں گے اس کے لحاظ سے کچھ تبیلیاں اور تغیرات بھی آ جائیں گے تو وہ حکومت قائم ہوئی اس میں علماء کا بڑا غیر معمولی اثر و رسوخ تھا اور علماء بھی وہ جو سلفی تعبیر کو صحیح تعبیر سمجھتے تھے اور عام طور پر وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شرک کے معاملے میں بدات کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مداہنت نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سرزمین کا یہ حق ہے کہ یہاں اس طرح کی چیزوں سے متعلق کوئی مداہنت ہو بھی نہیں تو ایک حکومت قائم ہو گئی اور اس نے اپنی دانست میں اپنے طریقے کے مطابق یہ کوشش کی کہ وہ شریعت پر عمل کریں شریعت کے معاملے میں جو ایک غلطی ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی حکومت قائم ہو جائے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ شریعت کے ہر حکم کو لوگوں پر نافذ کر دیں جس کو نفاذ شریعت کہا جاتا ہے یہ اپنی ذات میں ایک غلط نقطہ نظر ہے شریعت نے بہت واضح طریقے پر یہ تقسیم کر دی ہے کہ وہ احکام جو فرد سے متعلق ہیں وہ فرد ہی کی ثواب دید پر رہیں گے فرد کو آپ تلقین کریں گے نصیت کریں گے توجہ دلائیں گے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین میں جمعہ کے ممبر کو حکمرانوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے یعنی توجہ دلانے کا کام تو ظاہر ہے معاشرہ بھی کرتا ہے والدین بھی کرتے ہیں پہلی نسل بھی کرتی ہے آپ کے اساتذہ بھی کرتے ہیں نظام تعلیم کے ذریعے سے بھی لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے اسی طرح علماء بھی اپنی تعلیم تذکیر سے یہی خدمت انجام دیتے ہیں لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہے تو اس کے لیے یہ ممبر خاص کر دیئے گئے ہیں جمعہ کا ممبر ایدین کا ممبر کہ وہ اس پر لوگوں کو توجہ دلائیں انفرادی معاملات یعنی وہ احکام جو فرد کو دیئے گئے ہیں دین کے احکام ان سب کے بارے میں خواہ وہ معروف ہے خواہ وہ منکر ہے کوئی بھی چیز ہے ان کے بارے میں نصیت کرنا تلقین کرنا یہ میرا بھی حق ہے آپ کا بھی حق ہے والدین کا بھی حق ہے عیزہ کا بھی حق ہے معاشرے کا بھی حق ہے اسی طرح مسلمانوں کی حکومت کا بھی حق ہے اور یہ ممبر اسی لیے خاص کیا گیا ہے کہ وہ خود آئیں اور نصیت کریں اور اگر وہ خود نہیں آنے کی پوزیشن میں تو اپنے نمائندے بھیجیں تاکہ وہ آ کے اس ممبر پر کھڑے ہوں اور جس طرح کہ خلفائر عاشدین نے روایت قائم کی تھی لوگوں کی اصلاح بھی کریں اور جو کچھ بھی دین ان کے نزدیک ہے وہ استضلال کے ساتھ اس کو پیش کریں لوگ اس کو قبول کریں نہ کریں یہ ان کا کام ہے لیکن نصیت کرنا اور توجہ دلانا یہ ان کا کام ہے تو انفرادی معاملات میں لوگوں پر کسی چیز کا نفاظ کرنا یا جو وہ احکام جو فرد سے متعلق ہیں یہ حقیقت میں حکومت کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے تاہم یہی رویہ وہاں اختیار کیا گیا یہی رویہ ایران میں ذرا نسبتاً کم درجے میں اختیار کیا گیا یہی رویہ ہے کہ جو افغانستان میں پہلے بھی اختیار کیا گیا اور اب بھی خیال یہی ہے کہ اختیار کیا جائے گا میرے نزدیک یہ ایک بڑی بنیادی غلطی ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے یعنی ایک تو وہی بات جس کی خواہش اندوستان کے اقابر نے کی تھی کہ کاش وہاں امروہم شورہ بینہم کے اصول پر ایک جمہوری نظم قائم ہوتا وہ نہیں قائم ہو سکا اسی کی عارض ایران میں بھی تھی اسی کی عارض افغانستان میں بھی ہے اور دوسرے یہ کہ یہ لوگ جو بھی ہیں بہت نیک نیت ہوں گے صالح ہوں گے اللہ کی دین سے محبت رکھنے والے ہوں گے لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ افراد پر دین کے نفاظ کی ذمہ داری یہ خدا نے ان کو نہیں دی اور یہ اگر وہ کریں گے تو اپنے حدود سے تجاوز کریں گے پہلی بات یہ دین میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو احکام معاشرے کو دیئے گئے ہیں اور جو احکام معاشرے کو اس لیے دیئے گئے ہیں کہ معاشرہ بیسیت معاشرہ اس پر عمل کریں وہ احکام ہیں جو حکومت سے متعلق ہیں اور حکومت سے متعلق احکام پر عمل کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے ابھی ارس کیا کہ جمعہ کا احتمام نماز کا احتمام ٹکس کی بجائے زکاة کا نفاظ اسی طرح سے اگر کوئی جہاد و قتال کسی وقت ظلم کے خلاف کرنا ہے تو اس کو منظم کرنا اس کے لیے مسلمانوں کو لے کر نکلنا دعوت کی رکاوٹیں دور کرنا بہت سی چیزیں ہیں ان کی میں نے ایک پوری فیرست یہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی کتاب مقامات میں بیان کر دی ہے تو ان احکام پر حکومت کو عمل کرنا چاہئے یہ غلطی ہوئی یہ ایک ایکسٹریم تھی بیل ہوئی ہے وہ لوگ جو اس وقت نظم حکومت چلا رہے تھے ان پر علماء کا بہت اثر تھا اور وہ ان کی ہدایات کو قبول بھی کرتے تھے اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ تو اصل میں ایک اسلائی تحریک کے نمائندے ہیں تو ایک لمبا عرصہ مل گیا جس میں یہی صورتحال رہی اور اس انتہا کو وہاں تک پہنچا دیا گیا کہ جہاں عورتیں بند کر دی گئیں ان کے لیے اگر وہ ڈرائیونگ بھی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی راستہ کھلا نہیں ہے بہت سی پابندیاں ایسی لگا دی گئیں جن کا تعلق اصل میں فرد کے انتخاب سے تھا تو وہاں یہ غلطی ہوئی اور ایک ایسی انتہا وجود میں آئی کہ جس انتہا کا لازمی ردعمل ہونا تھا دیر سے ہو سویر ہو اگر کوئی جمہوری نظام ہوتا تو بڑی جلدی ہو جاتا لیکن کیونکہ بادشاہت تھی آپ بول نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے لوگ اگر کوئی آواز نکالتے بھی تھے تو کہیں باہر جا کے نکالتے تھے تو اس وجہ سے کموں بیش ایک صدی کار صاحب کو مل گیا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب وہاں پر وہ نیا طبقہ پڑھ لکھ کے آ گیا ہے خودشاہی خاندان میں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں اتنے بازے نہ رہے ہیں ان کا وہ پس منظر بھی نہیں ہے انہوں نے جدید تعلیم پائی ہے تو جدید تعلیم اپنے ساتھ بہرحال اور بھی بہت کچھ لے کے آتی ہے وہ بھی لے کے آگئے ہوں گے تو اس طرح ایک بڑی طاقت فراہم ہو گئی ہے اس نکتہ نظر کے مخالفین کو اگر تو اس اعتدال پر یہ قائم ہو کہ شخصی معاملات کے معاملے میں مداخلت ختم کریں اور دین کے وہ حکام جو معاشرے کو دیئے گئے ہیں حکومت کو دیئے گئے ہیں ان کا احتمام رکھیں اس سرزمین میں اسلامی کے ماننے والے آباد ہوں گے باقی لوگوں کے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ عمرے کو دیکھیں حج کو دیکھیں حج کرنا چاہیں کریں جا کے کسی پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسی طرح عارضی خدمات کے لیے لوگ جا سکتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں بھی جاتے تھے لیکن مستقل قیام کی یہاں پر کسی شخص کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی نہ دوسرے مابت تعمیر کیے جا سکتے ہیں یہ احکام ہے اس کے بارے میں حکومتیں وہاں ہوں یا حکومتیں اس سے باہر ہوں ہر حال میں ان کو اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور انفرادی معاملات میں تلقین نصیت یہ رویہ اگر اپدائی میں اختیار کیا جاتا یہی ایران میں اختیار کیا جاتا یہی اس وقت افغانستان میں اختیار کیا جائے تو آپ پائے دار اور مستقل اسلامی حکومتیں قائم کر سکتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں گی لیکن اگر ایک انتہا اختیار کریں گے تو پھر رد عمل میں دوسری انتہا بھی لازمان سامنے آئے گی میرا احساس یہ ہے کہ وہ آ رہی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اعتدال پر چلی جائے یعنی وہی بات کہ انفرادی معاملات میں لوگوں کو وہ آزادی ملے جو اللہ نے ان کو دی ہے اس میں حکومت جبر کا طریقہ چھوڑ دے اور ہر جگہ چھوڑ دے اور وہ معاملات جو حکومت سے متعلق ہیں ان میں شریعت کی پابندی بھی ہو جو اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں یا جب یہ پدا ہوئی تھی اس وقت دیکھتے تھے اور اس کے بعد بھی ایسے حکمران رہے ہیں جیسے شاہ فیصل تھے یا بعض اور لوگ تھے یا شاہ بللہ تھے کہ ان کے زمانے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اسلام کے ساتھ ایک سچے تعلق کی بنیاد پر حکومت کا نظم چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نہیں کہ ان کے سارے اقدامات درست ہوتے تھے لیکن بیسیت مجموعی وہ جذبہ وہ تعلق جو ایک مسلمان میں ہونا چاہیے وہ نظر آتا تھا تو اس وقت بھی دعا یہی کرنی چاہیے کہ ایک اتدال اور توازن کا رویہ ہو اور میں نے ارز کر دیا کہ اتدال اور توازن میرے نزدیک کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ طے کریں گے اس میں دین نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ انفرادی معاملات میں تلقین اور نصیحت اور اجتماعی معاملات میں دین کے احکام پر حکمرانوں کو بھی عربابِ حلوقت کو بھی ہر ایک کو عمل کرنا ہے یہ تو عمومی بات ہے اس کے ساتھ وہاں حرمین ہے تو اس وجہ سے وہ جو حجاز کا علاقہ ہے یا حرمین ہیں یا وہ دو شہر ہیں جن کو قدیم صحیفوں میں بھی شہرِ امین اور شہرِ عزیز کہا گیا ہے ان میں بہارال پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کی خصوصی حیثیت کے منافع ہو اور ان کی خصوصی حیثیت کیا ہے یہ کہ وہاں اللہ کی بندگی کے لیے لوگ جاتے ہیں عبادت کے لیے جاتے ہیں پرستش کے جذبے سے جاتے ہیں حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں اس وجہ سے ان کی فضا میں مسجد کسی پاکیزگی رہنی چاہیے یعنی ان کا معاملہ عام شہروں کا نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ملحوظ رہیں اور استوازن اور اتدال کے ساتھ اقدامات ہوں تو پھر تو رحمت ہے اور اگر اس میں انتہا پسندی آتی ہے تو میں نے حلس کیا کہ پہلے بھی ایک طرح کی انتہا پسندی تھی اب رد عمل میں بھی آئے گی اس کے بھی کچھ نقصانات تھے اس کے شاید اس سے بھی زیادہ ہو ہم سبھی جو فکری تبدیلی آئی ہے سعودی رب کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں آپ سے گفتگو بھی ہوتی ہے کسی صدی کے اندر فکری تبدیلی عوام کا شعور بلند ہو ان سب کے ذریعے سے یہاں پر تو بظاہر لگتا ہے کہ اوپر کا ایک طبقہ ہے حکمران ہے ان کے اندر کو فکری تبدیلی آئی ہے تو ملک کے اندر سال تک مجسم ہو کر دنیا کے سٹیج پر سعودی رب میں وہ سامنے رہی لیکن پھر بھی عوام اس سے کیوں متاثر نہیں ہوئے اور آج شعوری طور پر اس کو کیوں نہیں اپنا سکے اس پہلو پر بھی آپ سے بات کریں گے اور ایک اور اہم بات جو آج کل بہت زہر بیس ہے کہ سعودی فرما رواہ نے جب اپنی پالیسی کو دیا ہے مذہب کے بارے میں بیان کیا ہے ویجن ٹوئنٹی ٹھئیٹی کے بارے میں اور اس میں یہ کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی حیثیت کیا ہے لوگوں نے اس سے بھی ایک مماثلت تلاش کی اور کہا کہ غامبی صاحب بھی بات کرتے ہیں ان سارے موضوعات پر بات ہوگی سعودی رب کے اندر آنے والی تبدیلی منظرنامے کے اندر اس کے سیاسی طور پر کیا اثرات ہوں گے اور مذہبی طور پر کیا ہوں گے یہ سب زیر بحث لائیں گے وقت ہمارا ہے مکمل ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے تک آپ کو کبا شکریہ